ملک کی جتنے بھی شورٹس ایکسٹر کبر ہو سامنے وہ ہمیشہ بہت زبردست یہ ہم لوگ جب ڈاؤن ڈا وکیٹ کوئی بھی بیٹس میں جا کے کھیلتا ہے تو وہ مسٹیک کیا کرتا ہے جس سے آپ اگر کوئی بولر سٹمپس میں بال کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لوگے کیونکہ آپ کو ایزی ہے آپ سے وہ بال دور نہیں ہو رہا لیکن اگر کوئی آوٹسائیڈ آف سٹم کر دیتا ہے یا تھوڑا لیک سٹم پہ کر دیتا ہے تو وہ آپ سے آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ ڈاؤن ڈا وکیٹ جاتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہمیشہ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے سیدھا مطلب سیدھا مطلب جو سامنے سٹمپس لگی ہوئی ہیں تو جو آپ کا فرسٹ یہ آپ آیا ہیں فرسٹ سٹیپ آپ کا ہے ٹوورڈز دا سٹمپس جہاں پہ امپائر کھڑا ہوا ہے سیکنڈ جو سٹیپ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا جو سٹیپ ہے وہ جانا چاہیے ٹوورڈز دا بال وہ چاہیے آوٹسائیڈ آف سٹمپس ہے یا اس طرف ہے یا سامنے ہے تو آپ ایک اور سامنے والا سٹیپ لیتے ہیں لیکن آوٹسائیڈ آف سٹمپس ہے تو آپ کو آوٹسائیڈ آف سٹمپس سٹیپ لینا ہے وہ اس لیے لینا ہے کہ آپ بال کے قریب جاتے ہیں جب آپ بال کے قریب جاتے ہیں اور آج کل کے بیٹس ایسے ہیں کہ آدھی شاڈ بھی باہر چلی جاتی ہے One more question اب جیسے نکلنا کب ہے spinner کو کئی تو پہلے نکلاتے ہیں یہ ہوتا تو نکلاتے تو اپنی لیندھ وہ کہنچ لیتا ہے تو آپ کب نکلتے ہو جب وہ بال چھوڑتا ہے اس میں وسیم بھائی بہت زیادہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پچھ جو ہے اس پہ بالٹرن ہو رہا ہے یا سیدھا آتا ہے اگر سیدھا آ رہا ہے تو اگر بالر نے ابھی بالٹ لیور بھی نہیں کیا اور آپ نکلائے ہیں تو آپ سامنہا اس کو منیج کر سکتے ہیں وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ترن نہیں ہے پچھ میں انتا لیکن اگر ترن ہو رہا ہے so make sure you come down the wicket جب ریلیز ہو چکا ہوا ہے بالٹرن اگر وہ پریکٹس سے آتا ہے وہ سٹریٹ اوے نہیں آسکتا دوسرا اس کی جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیٹس میں جو ہے بہت سارے سپنرز لگا کے کھیلیں اور ایک ٹائپ کی پچھ پہ نہیں کھیلیں آپ ترننگ پچھ پہ بھی کھیلیں اور آپ جہاں پہ بالٹرن نہیں ہو رہا وہاں پہ بھی کھیلیں کیونکہ اگر آپ ترننگ پچھ پہ کھیل رہے ہیں تو ایک کومن سینس ہے کہ آپ کو سکوئر آف دے وکیٹ رنز ملیں گے کیونکہ بالٹرن ہو رہا ہے لیکن اگر بالٹرن نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا گیم پلان ایسا ہونا چاہیے کہ میں ڈاؤن دا گراؤن کھیلوں گا سامنے کھیلوں گا تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ اسیس کریں شیبی you just said کہ پہلا سٹیپ جو آپ کا ہے وہ سیدھا آپ کا سیدھا نکلیں and then you see the line of the ball and then you react accordingly بالکل لیکن آپ کا باز time کتنا ہوتا ہے کہ you're taking the first step before leaving the ball because you have to also take the second step remember ایک flow میں دکھائیں جرہ let's say the first ball that you're receiving is outside the off stump so ایک flow میں let's assume کہ یہ outside second or third off stump کے باہر پڑھ رہی ہے دیکھیں یہ میرا first step ہے یا یہ سچ ہے ٹھیک ہے اب مجھے پتا ہے کہ outside off stump ہے یہ ball تو میرا second step اس طرف جائے گا اب اس کو پورے flow میں لو انکفہ let's see that in one flow let's see that first step اور یہ ادھر چلا گیا اور اگر ball آپ کی ٹانگ کی طرف آگیا ہے یہ آپ کا first step ہے اور یہ second اس طرف سے آگیا ہے تو آپ نے front foot تھوڑا کھولنا بھی ہے اگر ٹانگ پہ آنا جی بالکل دیکھیں مسیم بھائی تھوڑا سانہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر computer set ہے اگر ہم ہر چیز کو fix کرنے جاتے ہیں تو chance نہیں ہے brain آپ کو ویسے ہی وہ لے کے جاتا ہے صرف آپ message دیتے ہیں اپنے brain کو کہ جس طرح ball ہوگا میرا second step اس طرف جائے گا تو اس سے spinner جو ہے اس کے ساتھ اس کو یہ بھی اب ڈرہ آگیا کہ یار یہ مجھے کبھی بھی نکلے گا یہ چھکہ مار دے وہ کہے گا بھائی single لے تو اور پھر ایک human nature ہے کہ آپ کوئی بھی baller جو ہے وہ چاہتا ہے اسے تین singleیں ہو تو وہ چاہتا کہ میں single روک ہوں جب single روکے گا تو وہ boundary کھائے گا excellent it's wonderful thank you thank you that was very good really appreciate